اسلام علیکم جناب ایسا کرو ایک بکری کا بچہ پال لے تو یہ شخص ایک بکری پال لیتا ہے اور کچھ ہی عرصے میں یہ مالدار ہو جاتا ہے اب یہ جاتا ہے پہلے والے بزرگ کے پاس اور ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں پیسے نہیں ہیں یا مال نہیں ہے اور اب دیکھیں میں کتنا مالدار ہو گیا تو وہ اس سے پورا واقعہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا 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 تو بتاتا ہے یوں میں نے ایک بکری پالی اور اس کے بعد جو ہے نا میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ تمہاری قسمت میں شہد آج بھی مال نہ ہو اور یہ اس بکری کی قسمت کا مال جانا ہے وہ تمہیں مل رہا ہوں تو اگر ہمارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں بہت سارے یعنی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی جس کو ہم آسانی سے نبھا بھی سکیں تو آپ دیکھیں گے بعض وقت ہم اپنی قسمت کا نہیں ان کی قسمت کا اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہوتا ہے ایسا میں نے بارہا دیکھا اپنی زندگی میں دیکھا جب میں اکیلہ تھا تو بہت محنت کے بعد ایک سرٹین اماؤنٹ ہوتی تھی شادی ہوئی تو محنت کم ہوئی اماؤنٹ بڑھ گئی بیٹا ہوا تو اماؤنٹ اور بڑھ گئی اور والدہ کے انتقال پر اماؤنٹ ریورس ہو گئی تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بقاعدہ اگر آپ اسے محسوس کرنا چاہیں کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کی قسمت کا اللہ تعالی آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے قریبی گھر والوں کو تو اپنے ساتھ رکھیے لیکن دوسرے لوگوں کی بھی مدد کیجئے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور ان کی قسمت سے آپ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا دیں گے تینکس اللہ